موسیقی ہیلو ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے ویلوگ میں میں کلیننگ کر رہی تھی کچن کی اور ارگنائز کر رہی تھی اپنے کاؤنٹر ٹاپ اور ایک سائیڈ شیلز کو تو میں نے سوچا کہ کیمرہ آن کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میں نے سب سے پہلے یہ جو میرا کاؤنٹر کونے کا جو حصہ تھا کاؤنٹر ٹاپ یہ میں نے پورا ادھر سے چیزیں ویزیں ہٹائیں کیونکہ کافی ٹائم سے ادھر نہ الٹا سیدھا کچھرا پڑا ہوا تھا اور یہ جو بڑا ساپ میٹ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم برطن سکھاتے تھے تو مجھے ڈیپ کلیننگ بھی کرنی تھی اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کے اوپر میرے تین شیلز لگے ہوئے ہیں وہ بھی مجھے کلین کرنے تھے کیونکہ ہماری ونڈو ہے یا کارنر میں تو یہ ہر وقت کھلی رہتی ہے یہاں سے بہت ساری ہوا آتی ہے لیکن ساتھ میں مٹی بھی آتی ہے تو سب سے پہلے تو میں نے سوچا کہ آج میں کیونکہ میں مجھے کافی دن سے ٹائم نہیں مل رہا تھا اور الجھنسی بھی تھی تو میں نے سوچا نہیں آج اس کو کلین کرتے ہیں اور اس کو ڈیکوریٹ بھی کرتے ہیں برتند ہونے کا سپنج آپ ڈش واشنگ لکویڈ بنا لیں اور اسی سے اس کے کونے اچھے سے آپ اس کو ساف کریں تو کاؤنٹر ٹاپ جو ہے ماربل کافی اچھے سے کلین ہو کے شائن ہو جاتا ہے اور ایک کپڑا رکھیں گیلا تو پہلے آپ اس کو اچھے سے ویٹ کر کے اس کو کلین کریں اور اینڈ میں پھر اس کو ڈرائے کر کے کریں گے تو آپ کے ماربل کاؤنٹر ٹاپ آپ ساتھ دیکھ سکتے ہیں اس کی کونوں میں بھی مٹی پھسیوی تھی وہ سب اچھے سے کلین ہو گیا والز بھی میں نے اس کو اچھے سے ساف کر لی ساتھ ہی ساتھ میں نے گلوز پھر پہنے کیونکہ اب مجھے جو ہے وہ واشنگ کرنی تھی برتنوں کی بھی کیونکہ ان پر بہت سادہ مٹی جمع ہو گئی تھی like I said اس کارنر کو نا ہم نے بلکل ہی اگنور کیا ہوا تھا تو میرا کافی عرصے سے جو ہے نا دیہان میں تھا کہ یار مجھے اس کو اچھے سے ڈیکوریٹ کرنا ہے اور اس کو کلین بھی کرنا ہے مطلب ڈیپ کلیننگ کرنی ہے یہ جو میٹ ہے نا یہ بڑا اچھا ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں برتن سو کھانے کے لیے اس پہ میں نے سرب ڈال کے اس کو اچھے سے جو ہے وہ برش سے دھویا ہے تاکہ اس میں سے ساری ڈسٹ نکل جائے اور اس میں سے بیکٹیریا بھی ریموو ہو جائے اور اس کو پھر اچھے سے اس کو مطلب ایک دو دن لگتے ہیں یہ اتنا موٹا ہے کہ اس کو ایک دو دن لگتے ہیں ڈرائے ہونے میں ساتھ ہی ساتھ میں نے جو ہے یہاں پہ اپنے کچھ پلانٹس مالی کو دیئے تھے کچھ خالی پوٹس اس میں میں نے کیاکٹس لگوایا ہے اس کو بھی میں سوچتی تھی کہ ڈیکوریٹ کروں گی کاؤنٹر ٹاپس کے لیے اور بس موسم آج کل بڑا ہی مزے کا بڑا ہی اچھا ہو رہا ہے دل تو نہیں کر رہا تھا میرا صفائی کرنے کا but then I was like نہیں بھائی آج جو ہے نا میجر کلیننگ ہو ہی جائے تو ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ یہ جو شیلٹس ہے نا اس پہ بھی بہت زیادہ مٹی ہو گئی تھی تو میں نے سارے گلاسز وغیرہ کو نکالا یہ بڑے خوبصورت اچھے سے گلاسز ہیں اور یہ بڑی پرانی اور بہت ہی انٹیک سلور جو ہے وہ کٹلیری ہے ساری لیکن یہ اتنے بورنگ طریقے سے رکھی ہوئی تھی نا تو اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی تھی پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ کتنی زیادہ مٹی جم گئی تھی میں نے سوچا ان کو اچھے سے میں کلین کروں تاکہ ان کی شائن بھی واپس آئے اور انہی برطنوں کو میں خوبصورتی سے رکھوں I think گھر میں نا ہر وقت ہم نئی چیزیں تو نہیں خرید سکتے بات کچھ چیزوں کو ہم نے اتنے عجیب طریقے سے رکھا ہوتا اگر ہم ٹائم نکال کے ان کی اچھے سے کلیننگ کریں اور ان کو اچھے سے ڈیکوریٹ کر کے رکھیں with few additions or few things here and there I think it makes a major difference آپ ویڈیو end تک دیکھے گا تو آپ کو سمجھ آئے گا میں نے یہاں پہ جو ہے بیکنگ سوڈا ڈالا ہے ڈش واشنگ ڈالا ہے یہ سلور کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی اچھے سے سابون کے جھاگ بن جائیں تو آپ کے سارے برطن اسی سے کلین ہو جائیں گے اور بہت شائن بھی آ جائے گی ان میں کچھ کروکریز آپ کی ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہتے ہیں نا timeless pieces ہوتا ہے تو I think آپ ان کو اچھے سے maintain کر کے رکھیں تو وہ خوبصورت بھی لگتے ہیں اور long lasting بھی رہتے ہیں یہاں پہ میں ساری crockery ایک ایک کر کے دھو کے اور side میں لگا دوں گی اچھا cleaning کی سب سے بڑی tip جو ہے نا آپ اگر organize اپنے آپ کو بھی organize کر کے رکھیں نا جیسے مجھے آج یہ کرنا تھا ساتھ میں cooking بھی کرنی تھی تو میں نے پہلے سے ایک list بنا لی تھی کہ میں کس طریقے سے start کروں گی کیونکہ مجھے پورا kitchen تو ایک ساتھ نہیں کرنا تھا میں portions میں کر رہی ہوں تو آج میں اپنا ایک main half counter top اور یہ والا corner اس کو پورا deep clean کر رہی ہوں ایک shelf کو organize کروں گی تو اس طرح سے میں نے list بنائی تھی پہلے میں اپنے marble کی اچھے deep cleaning کی پھر میں ایک ایک کر کے جتنی بھی میں نے crockery in corners میں نکالی تھی اس کو میں اچھے سے ایک کر دھویا ہے اور میں اس کو پھر ساتھ ساتھ dry کرتی جارہ رہی ایک mat میں نے اور رکھا تھا چھوٹا یہ پہلے سے دھولا تھا تو اب یہ جو glasses وغیرہ ہیں یہ سب میں اس mat پہ رکھوں گی اچھا kitchen جتنا آپ کا dry رہے گا نا i think cockroaches بھی نہیں آتے اور اتنا ہی وہ neat and clean رہے گا پانی والے kitchen میں گندگی بھی زیادہ مشتی ہے اور آپ کی چیزیں بھی خراب ہوتی ہیں اور پانی 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 مطلب وہ smelly بھی چیزوں کو تو جو dry کر رکھ 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 یہ ایک بہت important tip ہے ساتھ ہی ساتھ شیلز وغیرہ میں نے اس پر بھی مٹی تھی ان کو clean کیا اور اب یہ والا counter top بھی میں clean کر رہا تو سب سے پہلے جو سارا سامان میں نے اوپر سے نکال ہے وہ مجھے اندر ڈالنا ہے تو یہ میرا corner کا ہمارا شیلف کا part ہے جس میں فل کچھرہ تھوسا تھا اور تھیلیاں اور سب چیزیں تھیں تو اس کو بھی اچھے سا organize کر وں اس طرح کے airtight ڈببے آپ لے لیں اس میں جو electronic pieces ہوتے وہ آپ رکھ دیں باقی سامنے رکھوں کسی ایسی جگہ پہ جہاں سے یہ میری ریچ میں بھی ہوں مجھے دکھیں بھی اور میں آرام سے جب مجھے cooking ان میں کرنی ہے تو میں یہ نکال کے use کر سکھوں تو میں نے اوپر والا یہ جو ہمارا کیابنٹ تھا اس کو کھولا اس کے اندر گلاسز ٹی پوٹ ساری سوسر ٹی پوٹ رکھے سارے جتنے بھی ہمارے گھر میں ہیں اور ماشاء اللہ ہمارے پاس کافی ڈیفرن ڈیفرن ڈینر سیٹ کے سوسر اور ٹی پوٹ ہیں وہ الگ الگ کر کے رکھے تو میں نے سارے سوسر کو ایک سائٹ پہ لیا اور کپس کو میں نے پھر لائن سے آگے پیچھے کر لگا دیا اسی طرح سے رکھیں جتنی چیزیں ہم لوگ میں نے ریلائز کیا ہے کھلی کھلی کر کے رکھتے اتنا ہی ہمیں پرابلم ہوتا ہے کیونکہ ایک تو کلیننگ ان کی صحیح سے نہیں ہو پاتی اور جگہ سپیس بہت لے لیتے جتنا ٹی پوٹس اور سوسرز ادھر ادھر تھے سارے میں نے ایک جگہ پہ کر دی ہے اس سے کیا ہوا کہ میرا اپنا دماغ بھی تھوڑا سا آرگنائز ہو گیا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ والی جگہ یہ سوسرز ٹی پوٹس کیے تو جب بھی دعوت ہوگی میں ایک ہی جگہ سے سے کر سکتے ہیں آپ سبزیوں وغیرہ کو اس میں ریپ کر رکھ سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں نے گلوز کو ڈش واشنگ لکوٹ سے دھویا تھا یہ بہت ضروری ہے اچھے دھو کے ڈرائے کر کے رکھے تاکہ آپ اس کو ری یوز کر سکیں میں یہاں پر پینٹنگ کا ایڈیشن کی ہے سلور فریم والی میں نے لیا کیونکہ وہ سلور کروکری کے ساتھ میچ کرے گی اور ایک میرے پاس گولڈ فریم کی تھی چھوٹے فریم آپ پینٹنگ خود بھی بنا سکتے آپ خریب بھی سکتے اس کی نارمل منیمل سی آپ فریم کرا کے رکھیں اور اس کو ایڈ کریں کچھن کارنرز میں بہت خوبصورت لگتے کس نے کہا پینٹنگ آپ کچھن میں نہیں لگا سکتے بہت ہی آرٹسٹک اور منیمل سکتے بڑی خوبصورت سی ریگل سی لک دیتا تو میں نے پینٹنگ کے فریم رکھے اور میں وہ اپنی کروکری جو میں بھی اور ڈیفرنٹ پیجز پہ وہ مجھے بہت فیسینیٹ کرتی ہیں اور مجھے ہر چیز میں آرٹسٹک ٹچ دینا لازمی ہوتا ہے تو میں تو بڑی سیلف سیٹسفائید تھی کیونکہ یہ بلکل میرے حساب سے اس کو ڈیکوریٹ کیا تھا پلانٹس کا ایڈیشن میں کر دیا تھا یہ نکلی والے پودے ہیں تو مینٹیننس کے لئے بھی آسان رہتے ہیں پلانٹس کے ایڈیشن سے گھر کا ہر کونہ خوبصورت لگتا ہے وہ ایک نیچرل ایلیمنٹ جو ہے ہر چیز کو وہ ایک شیلف کر کے میں پھر شام کو آگئی تھی باہر امہ اببہ کے ساتھ تھوڑی چیلنگ کرنے چائے پینے بکوز موسم بہت ہی خوبصورت تھا ساتھ ہی ساتھ بس پھر میں واپس آئی تو کچن میں چیزیں میرے برتن برتن ڈرائے ہو گئے تھے تو مجھے کاؤنٹر ٹاپ اپ ڈیکوریٹ کرنا تھا میں باسکٹ نکال کے رکھے ایک باسکٹ کے اندر میں نے فروٹ جو دھوکے رکھے تھے وہ ڈالے یہ ایک پرانی سی اور ہمارے پاس رکھی تھی اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں مجھے نہیں پتا چھابا بولتے ہیں یہ ہماری لوکل میک ہی ہوتی ہے پاکستان کے سندھ وغیرہ میں سپیشلی بنتی ہے یہ اور خوبصورت لگ رہے آپ مجھے اپنے کومنٹ میں ضرور بتائی گا کہ آپ کو یہ میرے آئیڈیاز اور ڈیکوریشن کیسا لگا اور اگر آپ جانیل تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ساتھ ہی ساتھ بڑا ہی ایک اچھا ہیک بتاؤں یہ سوس کی بوٹل جو ملتی ہیں یہ میں ہمیشہ سنبھال کے رکھ لیتی ہوں تو میں نے اس کو دھوکے رکھا تھا میں نے سوچا کہ اس کو آئیل کے لیے یوز کریں تو نارمل طریقے سے چمچ سے آئیل نہیں جارہ تھا نوزل میرے پاس نہیں تھا پتہ نہیں کہا تھا تو میں نے آب زمزم جو پلاسٹک کی بوٹل میں آتا اس کو کاتا اور اس کو میں نے ہاف اس طریقے سے کر کے اوپر لگا لیا تو یہ میرا جو ہے فنل بھی بن گیا آرام سے آئل ڈالنے کے لیے اور اس کو تو میں سنبھال کے رکھ لیا ہے اور بہت ہی اچھے سے کوئی چیز چلی جاتی ہے بوٹل کے اندر بس یہ بوٹل پہ میں نے لڈ لگا کے اس کو بھی سیکنڈ کاؤنٹر ٹاپ کے ڈیکوریشن کے لیے میں رکھا ہے اس میں آگے ایک پلاسٹک کا بھی چھوٹا سا دیا رہا ہے جیسے سوس نکلتا ہے تو جب تھوڑا آئل آئل یہاں پہ میں نے لیمپ رکھا کیونکہ کبھی کبھی رات میں لیمپ جلا دیں اچھا لگتا ہے بس تھوڑی بہت چیزیں میں نے جو ہے وہ پلیسمنٹ ان کی چینج کی نیٹ اینڈ کلین کیا چیزوں کو تھوڑا سا وہی والی بات کیا 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 ایڈیشن کیا تو میرے کچن اور کاؤنٹر ٹاپ پہ کافی ڈیفرنس آیا میری شیل ڈیکوریشن اور کاؤنٹر ٹاپ اگر آپ کو یہ اچھے لگے ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے کامنٹس میں لیکن ضرور بتائیں کہ کیا چیز آپ کو سب سے اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے میں کیسی ویڈیوز بنا آئے ہوپ کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی بس اینڈ میں تھوڑی بہت مٹی رہ گی تھی تو وہ بھی میں نے ویکیوم لگا کے صاف کیا اور that was it that was my entire day ملتے ہیں next vlog میں اللہ حافظ